اسلام علیکم محکمہ بہبود عبادی ملتان کے دفتر کو جنڈیوں اور پرچموں کی بہار کے ساتھ سجایا گیا ارکان کے جانب سے ایک دوسرے کو پاکستانی پرچم کے بیج لگائے گئے بعد ازام ملتان شہر میں جشن ازادی کے سنسلے میں موٹر سائیکل ریلی کا نکات کیا گیا موٹر سائیکل ریلی میں محکمہ بہبود عبادی کے ارکان سمیت عام شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی موٹر سائیکل ریلی کے شرکہ نے کشمیری عوام سے محبت کی اظہار کے لیے کشمیر کے جنڈے بھی اٹھا رکھے تھے ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ازادے کی قدر کرنی چاہیے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے تمام وسائل کو بروئی کار لاتے ہوئے ملزول کر کوشش کرنی چاہیے کامیاب ریلی کے انحقات کے بعد ظلی محکمہ بہبود عبادی ملتان کی جانب سے شہر کے مختلف حصوں میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودے بھی لگائے گئے دوسری جانب ظلیہ شیخ و پورا میں بھی جشنی آزادی تقریبات کے سلسلے میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے محکمہ بہبود عبادی کی جانب سے شہر کے مختلف حصوں میں درخت لگائے گئے درخت لگانا سرسبز اور خوشحال پاکستان کی جانب ایک قدم ہے جس میں بھرپور حصہ لینا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے محکمہ بہبود عبادی قومت پنجاب کی ہدایات پر ہم پنجاب کو سرسبز اور شاداب بنانے میں اپنا بھرپور قردار ادا کر رہی ہے یہ تھی آج کی ہماری اہم ترین خبر محکمہ بہبود عبادی پنجاب کے متعلق دیگر خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل بہبود ٹی وی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلٹر میں اللہ حافظ